اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کانوں کو ساف نہیں کرنا چاہیے یقیناً زیادہ تر لوگوں نے ایسا سن رکھا ہوگا اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانوں کے لیے کیسے نقصانتے ہیں اور ہمیں کیوں اسے اپنے کانوں کو ساف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے کانوں کے اندر موجود ائر ویکس کو ریموف کرنا چاہیے ہمارے کان کی ائر کنال میں کوئی سپیشلائزڈ سیلس موجود ہوتے ہیں جو کہ سیرومین پروڈیوز کرتے ہیں سیرومین کو ائر ویکس بھی کہا جاتا ہے ائر ویکس ایک نیچرل سبسٹنس ہے جو کہ ایسی ڈک اور آئلی نیچر کا ہوتا ہے اس کی پریزنس کی وجہ سے جمز جیسا کہ فنگز اور بیکٹیریا ہمارے کان میں گروت نہیں کر سکتے اور ہمارے کان انفیکشن سے بچے رہتے ہیں اس کے علاوہ ائر ویکس کی آئلی نیچر ہمارے کان کو دست اور مائسچر سے بھی محفوظ رکھتی ہے ویسے تو ہمیں کان کے اندر سے ائر ویکس کو ریموف کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ ایک تو یہ ہمارے کان کو ہیلڈی رکھنے کا باعث بنتی ہے اور دوسرا ہمارے کان کی اندر کی سکن قدرتی طور پر ایکسیس ائر ویکس کو باہر بیٹی رہتی ہے جو کہ کانوں کو دھونے سے صاف ہو جاتی ہے مگر کچھ لوگوں کے کانوں کے اندر ائر ویکس ضرورت سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ سننے کی صلاحیت میں دشواری پیدا کرتی ہے تاہم اگر کوئی شخص کانوں کو صاف کرنے کے لیے کان کے اندر دکھیل دیتا ہے جس کی وجہ سے ائر ویکس کے پاس ائر ویکس کا ایک پلگ سا بن جاتا ہے اور پھر یہ ائر ویکس نیچرل میکنزم کی ذریعے کان سے باہر نہیں نکل پاتی اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائے اور سخت ہو جاتی ہے اور ہمارے سینس آف ہیرنگ کو کمزور کر دیتی ہے اس کے علاوہ کارٹن سویب ائر ڈرم کو پنکچر بھی کر سکتا ہے جس سے کہ ہیرنگ لوز ہو سکتی ہے اس لیے کبھی بھی کانوں کو صاف کرنے کے لیے کارٹن سویب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنے کانوں کو صاف رکھنا ہے تو کانوں میں نیم گرم پانی ڈال کر واش کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ